اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں سید محمد جمیل شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو ایک دن حجاج بن یوسف اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا تو اچانک جیسے ہی یہ جنگل میں پہنچا اس کے سامنے سے ایک ہرن بھاگتا ہوا نکلا اور اس نے اپنا گھوڑا اس ہرن کے پیچھے لگا دیا دوپہر ہو گئی ہرن اس کے قابو میں نہ آیا اور پھر ایسا ہوا کہ یہ ہرن کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اس کی زبان پیاس کی شدت سے مو سے باہر آگئی اور ہرن بھی کہیں جھاڑیوں میں چھپ گیا جنگل میں کہیں غیب ہو گیا اور اب یہ پیانی کی شدت کی وجہ سے پانی کی طلب میں انتہائی مارا مارا پھر رہا تھا اور اس کے ہمراہی بھی پیچھے رہ گئے تو اس نے اچانک جنگل میں خیمہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے کوئی خیمہ نظر آیا کوئی انسان ہوگا کہیں سے مجھے پانی کے دو گھونٹ مل جائیں گے تو میرے زندگی بچ جائے گی جب یہ خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا ایک بڑھی خاتون تھی جو وہاں بیٹھی ہوتھی اس نے وہاں سوال کیا کہ اللہ کے لیے مجھے دو گھونٹ پانی پلا دو مجھے بل شدید پیاس لگی ہے تو اس بڑھیا نے گھرے سے پانی اس سے پلایا تھنڈا پانی کا پیالہ اس سے پیش کیا اس نے پانی پینے کے بعد اس بڑھیا سے کہا تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں مجھے پہچانتی ہے تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ اے مسافر میں تجھ سے واقف نہیں ہوں کہ تُو کون ہے میں مسافر سمجھا تُو نے اللہ کا نام لیا اللہ کا واسطہ دیا مجھے دو گھونٹ پانی پلا دے تو میں نے تجھے پانی پلا دیا اگر تُو نے کھانا کھانا ہے تو میں کھانے کا بھی انتظام کرتی ہوں کیونکہ تُو مسافر ہے اس نے کہا کھانا تو میں نے نہیں کھانا حجاج نے کہا کھانا نہیں کھانا لیکن میں تُوہیں بتاتا چلوں کہ میں گورنر بسرا ہوں حجاج بن یوسف ہوں کبھی فرصت ملے تو میری دربار میں آنا میں تمہیں ایسا انام دوں گا جو کسی نے آج تک نہیں دیا ہوگا ایک بے نظیر اور بے مثل انام تجھے دوں گا دوستو یہ کہہ کر حجاج بن یوسف نے اپنا گھوڑا واپس مھوڑا اور یہ واپس اپنے دربار میں پہنچ کیا اگلے ہی دن اب اس بڑھیا کو بڑا چاہ ہوا کہ گورنر بسرا آیا اور مجھے اس نے خود کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا نیاب انام دوں گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی تو کیوں نہ میں اس کے دربار میں جاؤں اگلے دن بڑے چہو کے ساتھ بڑی تیار ہو کے یہ بڑیہ حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچی حجاج نے اسے دیکھتے ہی فورا پہچان لیا اور اسے کہا ہاں آؤ میرے پاس میں تمہیں ایسا انام دوں گا کہ تجھے کسی بادشاہ نے آج تک اپنے کسی احسان کرنے والے کو نہیں دیا ہوگا اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا میں نے جائزہ لیا ہے بڑیا کہ تمہیں کیا ہی نام دوں دنیاوی اشیاء میں سے اگر کوئی چیز میں تمہیں دیتا ہوں بڑی سے بڑی چیز دیتا ہوں سونے ہیرے جوارات دیتا ہوں تو یہ عارضی چیزیں ہیں ان کا قیام عارضی ہے یہ ایک دنیا فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہیں وہ عالی بقام دوں گا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے جامع شہادت پلوں گا تجھے اپنے ہاتھ سے میں قتل کروں گا اب یہ بات سنتے ہی دوستو اس بڑیا کے ہوش اڑ گئے کہ میں تو بڑی چہت سے بڑی محبت سے بڑی عارضو سے آئی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ بسرہ کا جو گورنر ہے حجاج میں یوسف مجھے دیکھے کتنا بڑا انام دیتا ہے اور اس نے کہا کیا دنیا کا اب یہی نظام باقی رہ گیا ہے کہ نیکی کے بدلے میں بدی ملے گی تو حجاج میں یوسف نے کہا بدی کیسی میں تو تمہیں بہت بڑا انام دے رہا ہوں تمہیں جامع شہادت پلا رہا ہوں ایک پیالہ تو نے مجھے پانی کا پلایا اور میں تم کو جامع شہادت پلا رہا ہوں کہ تم جا کے ہوزے کوسر کے پیالے اور جام پیے گی میں تو تجھے بہت بڑا انام دے رہا ہوں ایک پیالے پانی کے اور یہی کہتے ہی حجاج میں یوسف نے اپنی تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کی بڑھیا کی گردن سر سے جدا کر دی بڑھیا کی گردن جیسے ہی اس کے تن سے جدا ہوئی تو اس نے ایک بلند کہکہ مارا بارحال دوستو ہم آگے نہیں چلتے یہاں ہی میرا ٹاپک کلوس کرنا تھا مقصد یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کی شخصیت کا میں نے آپ کو سوٹا سا ایک پہلو دکھانا تھا کہ حجاج کس شخصیت کا اس کردار کا انسان تھا رحم کی جو ہے رمک جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود نہ تھی کس قدر عسان فراموش انسان تھا اور اسلام کی تاریخ پر ایک بدنوا یہ داغ ہے جو کہ چودہ سو سال سے یہ مٹانے پہ آئے تو یہ مٹنا نہیں ہے اس نے اور یہ مٹنے والا بھی نہیں ہے دوستو بارحل یہ واقعہ مجھے اچھا لگا میں نے پڑھا سمجھا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ تاریخ کا یہ پہلو حجاج کا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر احسان فراموش یہ شخص تھا کس قدر ظالم کردار کا ظالم ذہنیت کا یہ اموی خاندان کا یہ پالتو کتا جو ہے خاندان امیہ کا یہ شخص تھا یہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا واقعہ شیئر کیا بہت سارے لوگ اب اس دنیا میں ایسے آ چکے ہیں جو کہ حجاج کے لیے بھی اب نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ حجاج کے لیے اگر اس کردار کے حامل شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں دوستو اپنی رائے کا ایزار کامنٹ سیکشن میں دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ لگے بان